نظام کیا ہے وسائل کیا ہے کہ آپ اس ملک میں اس جندگی کو کیسے صاف کریں گے میں نے کہا ادھر آؤ تمہیں دھوبی گاڑ کا منظر دکھاتا ہوں ارتالیس دھنٹے پہلے جہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا عشق والوں نے اس کو صاف کر کے خوشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں پر ہو تو دھوبی گاڑ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو سفائی کرمہ لپیک والوں کو آتی ہے اور وہاں ریاستی محکموں کی مشینیاں ناکام ہوتی ہیں لبیک والوں کا عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے اگرے کی ایسے تو ممکن نہیں ہے یہ تو نہ ہو پائے گا میں نے کہا تمہیں عشق والے کر کے دکھائیں گے اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل والے جو ہیں وہ صبح شام یہی لگے ہوئے ہیں جی ان کو مولویوں کو کیا پتا ہو ان کو جناب کیا پتا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں دائیں بھائیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوگے اور جناب میڈیا کی آنچے بھی کہیں چوری چھپے تو ہمیں دیکھ ہی نہیں ہوگی ان سے پوچھتا ہو کہ دھوبی گاڑ نے کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو اس سے اچھے منظر تمہیں ہم حکومت میں دکھائیں گے تمہیں ہم عشق میں دکھائیں گے صرف باتوں سے نہیں کیونکہ نہ میرے یہاں آنے پر ملک قوم اور کسی بھی چیز کا خرچہ ہوا ہے نہ ہمارے قائدین کے یہاں تک پہنچنے میں ملک قوم کی کوئی چیز صرف ہوئی ہے جب ہم ملک کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو قوم کے اوپر سب سے بڑا بوجھ تو یہ بیٹھے ہوئے بدماش اور عیاش اور کماش ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ کر کھا لیا ہے قوم کا خون پسینہ چوس لیا ہے اور جناب اس سے دو ٹائم کا کھانا چھین لیا ہے اس لیے کہ ہمیں برواہ اس لیے نہیں ہے نہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں نہ ہم پروٹوکول کے بھوکے ہیں نہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ ثبت پڑھایا ہے اور نہ ہمارے کارکن کو کسی اہدے کی لالچ ہے ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ ستر سال سے اس قوم کو لوٹنے والو ستر سال سے اس قوم کے حق پر ڈاگہ ڈالنے والو ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بس اب تمہارے لیے نام نتیر خیش دی گئی ہے اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھے دیا جائے گا تم نے اور میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں گوزی سے اقتدار ملا اور گوز اس نے صبح شام دعوے کیے کہ میں یہاں تبدیل ہی لاؤں گا پھر اللہ نے اس سے اقتدار تبدیل کیا اس کو ذلت کے طوب پہنائے لیکن وہ ہی ذلیل نہیں ہوا جو بار پیٹے خاموش شیطان خاموش تماشائی بنے رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر جو خاموش تماشائی بنے رہے اللہ نے انہیں بھی اقتدار ملا کر ذلت کے سارے طوب پہنا دیئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ عزت اسی کی رہے گی جو میرے آقا کریم اور میرے نبی کی عزت کی بات کرے گا اور جو حضور کی عزت کے پرچھوں کے بلند کرے گا عزت اسی کی ہوگی اور انشاءاللہ اقتدار میں بھی آگر سرفراز اور فخر مند وہی رہے گا جو جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے گا اور ابھی بہت سارے میدان پڑے ہیں تم یہ کہیں نہ سمجھ جانا کہ ہم 65 کے فرق سے نہ کر پیچھے چھوڑنے والوں کو مایوس کر دیں گے ہم مایوس نہیں ہیں ہم 313 ہو تو مایوس نہیں ہوتے ہم اہد میں 70 شہید ہو کر مایوس نہیں ہوتے ہم خندق میں شکست دے کر کافروں کو مایوس نہیں ہوتے ہم کربنا میں بہتر دے کر مایوس نہیں ہوتے ہم جیلوں میں جاگر مایوس نہیں ہوتے زین شہید کو دفنا کر مایوس نہیں ہوتے ہم یہ بتانے کے لیے ہیں کہ جس گری میں جاؤگے جس نگر میں جاؤگے جس کونچے میں جاؤگے آگے سے تو میں لے پاک والوں میں لگے گا جس نگر میں جاؤگے ایمیس کے آگے قوم کو گلوی رہنے والو آئی ایم ایف کے آگے قوم کا عزت اور بقار بیشنے والو اپنے محلات کو تزین و عرائش سے آراستہ کرنے والو لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے سارے بتاتے ہیں عمل نہیں کرواتے کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی میں نے کہا جب میرے آقا کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن تھی قوم کی عزت اور بقار تو رہن نہیں تھا تم قوم کے عزت اور بقار کو رہن رکھ کر خود آیاشیوں کرتے ہو رکھواؤ بنی گالا آئی ایم ایف کے ہاں رہن رکھواؤ اور اس کے بعد جناب بناول ہاؤس رکھواؤ بنی گالا کے ہاں رہن اور جناب اس کی شورٹی پر کرز لو ملک کے لیے پھر پتہ لگے کہ تم ملک کے خیرخواں کتنے ہو تم ملک کے جناب ہم ہی کتنے ہو تم اس قوم کے کتنے خیرخواں ہو تمہیں اس قوم کی ترقی میں کتنی دلچسپی ہے تمہیں اس قوم کی خیرخواہی میں کتنی دلچسپی ہے لیکن جن کے وزیر خارجہ بننے کے بعد دورے واشنٹن ڈی سی اور جناب امریکہ کے ہوں ان غلاموں کا یہ مسئلک ہے کہ ناکس ہے کتاب سگاہ کی نہیں مسلمہ کو غلامی کی آداب ان کو لبیک والوں سے ڈر کیا ہے سارے مل گئے ہیں میں نے سیکھ پہلے پر کہا تھا کہ یہ یاد جماعتیں یہ جناب چوروں کا اتحاد اس میں انشاءاللہ باروہ ہی ملے گا جو ابھی در پہ در ٹھوکنے کھا رہا ہے ان کے مقابنے میں اگر کوئی میدان امر میں کھڑا رہے گا تو وہ صرف لبیک والے ہوگے آپ پر سمجھ جاؤ جانی چاہیے کہ لبیٹ والے اس منص سے گندے نظام کو کیسے صاف کریں گے اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اس گندے نظام میں ہاتھ نہیں دونے پاؤ نہیں دونے اور اس گندے نظام کے اندر اترنا نہیں بلکہ اس گندے نظام سے اس گند کو صاف کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہمارے قائد نے ہمیں بڑا سادہ بتایا ہے کہ کبھی مان و دولت اور کبھی شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا اور کبھی اس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نظر ہٹا کر لوگوں کی طرف مت دیکھنا میں آج یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس میدان میں نبیق والے بھی ایسے آئیں گے لیکن نبیق والے آئے اپنی عزت گرمی رکھوا کر نہیں آپ کی عزت بزیر بڑھوانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملہ نہ بساہب نہ نیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے ہم وہ نہیں ہیں جو کمروں میں بیٹھ کر ویڈیو نکھ ہداپ کریں اور قوم سے کہیں گے تم روڈوں پر آئے ہم وہ ہیں کہ جو ہر میدان میں کارکون سے آگے ذمہ دار ذمہ دار سے آگے کارکون کارکون سے آگے ہمدرد ہر کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر میری جان قربان اس نظریے پر میری جان قربان میرا مان قربان میری ہر چیز قربان ہم وہ نہیں ہیں جو آن لائن خطاب کر کر کہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ میدان میں نہیں ہوں تم آؤ اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جو ڈی چوک سے دو کلو میٹر پیچھے قوم کا سودا کر کے گھر آ کر کہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے بابا جی کہا کرتے تھے کافر کی موت سے بھی نرستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر